اتر پردیش پولیس کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اتر پردیش پولیس کس طرح سے کام کر رہی ہے؟ اتر پردیش پولیس اپرادیوں کی جگہ کس کو جیل میں ڈال رہی ہے؟ اس کی مثال دیتے ہوئے اترہ کھنڈ کی ACS رادہ رتوڑی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا ہے جب میڈیا ان سے بات کر رہا تھا تو میڈیا کی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے رادہ رتوڑی نے ایک ایسی بات کہی ہے جو کہ اتر پردیش پولیس کی کارشیلی پر سوال اٹھاتی ہے اور موجودہ دور میں اتر پردیش میں جو کچھ ہو رہا ہے جتنی گھٹنائیں اتر پردیش میں ہوئی ہیں کئی ایکزامپل آپ کے سامنے اتر پردیش کی کئی گھٹناوں کے ہیں ان تمام گھٹناوں میں کہاں کہاں بلڈوزر چلے کس کس کے مکان توڑے گئے کس کس کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالا گیا یہ ساری چیزیں آپ کے نظروں کے سامنے ہیں میں آپ کو اترہ کھنڈ کی ACS کا بیان سنانا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے اتر پردیش پولیس پر یہ سوال کیوں اٹھا دیئے آخر رادہ رتوڑی جو کی اترہ کھنڈ کی ACS ہیں وہ اتر پردیش پولیس کو کٹھ گھرے میں کیوں کھڑا کر رہی ہیں کیوں اتر پردیش پولیس کی کارشیلی پر سوال اٹھا رہی ہیں کیا اتر پردیش پولیس واقعی ایک بھاونہ کے تحت کام کر رہی ہے کیا اتر پردیش پولیس واقعی ایسا کام کر رہی ہے کہ جس میں مجرم تو کھلے آم گھوم رہے ہیں اپرادی کھلے عام گھوم رہے ہیں اور بے گناہوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جا رہا ہے دھکیل دیا جا رہا ہے کیا ایسا سچ ہے؟ اگر ہے تو آپ کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے کیونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اتر پردیش پولس کس طرح سے کام کر رہی ہے اب میں آپ کو وہ بیان سناتا ہوں جو بیان اس وقت چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے اور سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے سنیے اتراخن کی ایسی ایس کا یہ بیان جو کرائیم ہے وہ سالو ہونی چاہیے وہ صحیح طریقے سے سالو ہونا چاہیے اور کسی نردوش کو پکڑنا بھی نہیں چاہیے یہ بھی غلط ہے کئی باری یوپی پولس کیا کرتے ہیں کسی نردوش وقتی کو پکڑ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سالو کر دیا یہ بھی غلط ہے اگر آپ ایک نردوش وقتی کو سزا دیں گے تو اس سے اور 99 اور اپرادی پیدا ہوں گے تو اپراد کا صحیح صحیح ویویچنا ہونی چاہیے صحیح لوگوں کو سزا مرنے کی تو یہ اتراخن کی ایسی ایس کا بیان ہے جس میں انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اپرادی کا اپراد ختم ہو جائے اپرادی وہ اپراد کرنا چھوڑ دے تو وہ کیسے ہوگا آپ اگر چاہتے ہیں کہ اپنے راجے سے اپراد کو مقت بنا دیں تو وہ کیسے ہوگا وہ ایسے نہیں ہوگا کہ جیسے اترپردیش پولس کر رہی ہے اترپردیش پولس اپرادیوں کو تو چھوڑ دیتی ہے لیکن کسی بے گناہ کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے دھکیل دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے اپرادی کو جیل میں ڈال دیا ہے اس سے ہوگا یہ کہ آپ بے گناہ کو جیل میں ڈالیں گے اور اپرادی کو موقع ملے گا اس کو شے ملے گی اور اس کی آپ پیٹ تھپت پائیں گے تو اپرادی باہر گھومتے ہیں اور باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے حوصلے مضبوط ہو جاتے ہیں یہی مثال ہے جو اترپردیش میں ہوا ہے ایسا ہم نہیں کہہ رہے ہیں ایسا کہہ رہی ہیں اترکھنڈ کی اے سی ایس لیکن ابھی بیتے دنوں اور حالیہ دنوں میں جو معاملے اترپردیش سے سامنے آئے ہیں ان کے ذریعے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اترپردیش پولس کی جو کارروائی ہے وہ کس ڈھرے پر جا رہی ہے چاہے وہ غازی آباد کا معاملہ ہو یا ان اترپردیش کے شہروں کے معاملے ہو جہاں جہاں سے بھی خبریں سامنے آئے ہیں وہاں پرشاسن کی کارروشیلی پر سوالیا نشان لگتے نظر آئے ہیں غازی آباد کا معاملہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جس طرح سے پیسے مانگے گئے تھے اپنے فرنیچر کو ڈریور کرانے کے بعد اس کے بعد کس طرح سے بلڈوزر بھیج دیا گیا بلڈوزر سے تڑائی کروا دی گئی پھر اگر آپ بات کر لیں آفرین فاطمہ کے گھر کی وہاں بلڈوزر پہنچایا گیا ایسے کئی معاملے ہیں جن کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے جو اترہ کھن کی ای سی ایس کہہ رہی ہیں کہ اترپردیش پولیس اپرادیوں کو چھوڑ رہی ہے بے گناہوں کو جیل کی سلاحوں کے پیچھے ڈال رہی ہے کیا کام کرنے کا طریقہ اترپردیش پولیس کا یہی ہے جس طرح سے بتایا جا رہا ہے اور اگر یہ ہو رہا ہے تو اس سے ایک بڑا نقصان دیش کو ہوتا ہے وہ اس لیے کیونکہ جب بے گناہوں کو جیل کی سلاحوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اپرادیوں کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں پہلے ایک اپرادی ہوتا ہے اس کے بعد جب باقی کے جو اس طرح کی مانسکتہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ جب اس کو ہی سزا نہیں ملی اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد تو پھر ہمیں کیوں ملے گی تو ایسے سو لوگ اور کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ایک پوری چین بنتی چلی جاتی ہے کیڈر بن جاتا ہے گینگ بن جاتا ہے اور پھر جب پولیس کارروائی کرنا چاہتی ہے تو پھر پولیس کے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے کہ پہلے تو ایک تھا اسے جیل میں بند کر سکتے تھے اسے پکڑ سکتے تھے لیکن جب سو ڈیڑھ سو دو سو کی تعداد میں آپرادی ہو جاتے ہیں تو پھر پولیس بھی ہاتھ ڈالنے میں گھبراتی ہے تو اس طرح کے معاملے تب سامنے آتے ہیں جب پہلے ہی ان پر روک نہ لگائی جائے تو سوال یہ ہے کہ کیا اتر پردیش پولیس پر اس طرح کا جو یہ سوالیاں نشان کھڑا ہوا ہے یہ سوالیاں نشان اتر پردیش پولیس پر لگایا گیا ہے ان کی کاررشیلی پر اس میں کتنی سچائی ہے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ سب کے علاقے میں کیونکہ ہمارے ساتھ اس ویڈیو پر جو لوگ جڑے ہیں وہ الگ الگ راجے سے ہوں گے دیش کے ودیش کے تو آپ لوگ ضرور بتائیے کہ کہاں کہاں اس طرح کی گھٹنائے ہوتی ہیں کہ جہاں پولیس کی کاررشیلی پر اس طرح سے سوال اٹھتے ہیں کہ بے گناہوں کو جیل کی سلاخت میں بند کر دیا جاتا ہے اور اپرادی آزاد کھومتے رہتے ہیں یہ سوال اتر پردیش کی پولیس پر سب سے زیادہ کیوں اٹھایا جاتا ہے یہ سوال اتر پردیش پولیس کی کاررشیلی پر ہی کیوں اٹھایا جاتا ہے لیکن اب یہ معاملے دلی سے بھی سامنے آنے لگے ہیں جب سے دلی دنگا ہوا سی اے اے این آر سی کا پردرشن لوگوں نے کیا اس کے بعد سے جن لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا ہے ان لوگوں کے لیے لگتار پردرشن ہوتے ہیں انہیں آزاد کرانے کی مانگ کی جاتی ہے تو اس مانگ میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے دنگے بھڑکائے وہ آزاد گھوم رہے ہیں اور جو لوگ پردرشن کر رہے تھے اپنے مولک ادھکاروں کو لے کر وہ لوگ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہیں تو بات تو وہی ہوئی کہ بے گناہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تو ایسے میں آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ کے راجے میں آپ کے شہر میں آپ کے دیش میں اس طرح کے معاملے ہیں تو آپ ہمیں کومنٹس کے ذریعے بتا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ان کی تصویریں ہیں ویڈیوز ہیں تو آپ ہمیں کومنٹس میں ان کو بھیج سکتے ہیں یا پھر ہمیں آپ جو نمبر دیے جا رہے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ان پر آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں آپ ہی میل بھی کر سکتے ہیں تو اس وقت کی یہ سب سے بڑی خبر تھی جو ہم نے آپ کو دی ہے کیونکہ اترا کھنڈ کی اے سی ایس نے یہ سوال اٹھایا ہے یہ پرشن اٹھایا ہے اور اتر پردیش پولیس کی جو کارشیلی ہے اس پر یہ سوالیاں نشان سیدھے طور پر داگ دیا ہے اور پریس سے بات کرتے ہوئے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جس طرح اتر پردیش پولیس کام کر رہی ہے وہ کام کرنے کا طریقہ نہیں ہے اس سے اپراد مقت نہیں بنے گا اتر پردیش اس سے اپرادی ختم نہیں ہوں گے کیونکہ اگر کسی بے گناہ کو جیل کی سلاقوں کے پیچھے ڈالا جاتا ہے تو اس کے بعد سو اپرادی باہر مضبوط ہو جاتے ہیں انہیں حوصلہ ملتا ہے کہ ہماری جگہ بھی کسی اور کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جائے گا اس لیے جتنا چاہو اپراد کرو اور پھر اس سے راجے کی چھوی خراب ہوتی ہے پھر اس سے دیش کی چھوی خراب ہوتی ہے آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو پر جڑے آپ کا بہت بہت شکریہ نیوز ایم ایکس کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد